اسلام علیکم جس میں حبیب ورحمان بیگ پینسٹر سو وارڈ سولر پینل سسٹم فور آ سمال فیکٹری اگر آپ کے پاس ایک چھوٹی سی فیکٹری ہے جس کے اندر کوئی گارنمنٹ سے کوئی کام ہو رہے ہیں فورد آپ کوئی شرٹیں بنا رہے ہیں کوئی کوٹ پینٹ بنا رہے ہیں یا پینٹ سوگیرہ بنا رہے ہیں کچھ بھی چھوٹا چھوٹا آپ کے پاس ہے جرسی سوگیرہ بنا رہے ہیں ٹی شیٹس بنا رہے ہیں چھوٹا سا آپ کا یونٹ ہے اس کے لیے آپ سمال جیس طرح فیکٹریز ہوتی ہیں ہوم بیز فیکٹری ہوتی ہے اس کے اندر پینسٹر سو وارڈ کا سولر سسٹم لگے گا اور اس میں اگر آپ کمپلیٹ رکھیں گے تو آپ کو ایڈ وزی سار کو بتایا جائے گا کون سی بیٹریز آپ نے لگوانی ہے کون سی سٹینڈ آپ نے لگوانی ہے کون سی سولر پینل لگوانی ہے کون سا انورٹر ہوگا اگر آپ حبزے لگوانا چاہتے ہیں تو اپنے جلائے کے بل کے جو یونٹس ہیں وہ نیجے کمنٹ باکس میں آپ نے بتانے ہیں آپ کی فیکٹری کے پلس آپ نے یہ بتانے ہیں کہ آپ کا کتنا بجٹ ہے کون سے شہر سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کون سے شہر میں آپ کی فیکٹری ہے جہاں پر یہ یونٹ آپ لگوانا چاہتے ہیں سولر پینل سسٹم کا یہ پینسٹر سو وارڈ کا جو سولر پینل سسٹم ہے اس سے ساتھ سو اسی یونٹ ہر مہینے بنے گے سیون ہنڈڈڈ ایٹی یونٹس ایوری منٹ یعنی ساتھ سو اسی یونٹ بجٹری کے ہر مہینے آپ کو پروڈیوز ہوں گے اس کو اگر آپ فیکٹری ریٹ کے ساتھ ضرب دیتے ہیں ساٹھ رپیر کے ساتھ ضرب دیتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کام پر چالی کچھ آزار رپیر کا آپ کو بھی انگاہ بھی لاتا ہوگا یہ آپ ایک دفعہ چھے لاکھ رپیر کا سسٹم لگتا ہے یہ آپ لگوانا لیں چھے لاکھ اقتواہ خرش کر لیں ایک سال کے اندر اندر آپ کے پیسے پورے ہو جائیں گے اور اگلے جو چوبیس سال ہیں آپ کو بجلی فری آف چارج ملے گی اپنی فیکٹری کر لیں جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسرائب نہیں کہا سبسرائب کر لیں بیل آئکر کو کلک کریں اب آپ دیکھیں پانچ سو چالیس یا پانچ سو پچاس وارڈ کے آپ کو بارہ سولہ پینل ملیں گے پانچ سو پچاس وارڈ کے یا پانچ سو چالیس وارڈ کے بارہ سولہ پینل جو ملیں گے تو وہ آپ کو ملیں گے تین لاکھ ستاونہ دار پے کے ایک ریڈ ٹیر وارڈ کٹیگری کے اس میں لوگی کے آ سکتے ہیں جیکوں کے آ سکتے ہیں کینڈید سولہ کے آ سکتے ہیں یا اور بھی ٹاپ کے جتری کمپنیز ہیں ان میں سے کوئی ایک ورانٹی کارڈ اور بارکوڈ ویریفائی کر کے یہ سولہ پینل ملیں گے ان میں سے کسی ایک کارڈ ورانٹی مل جائے گا جس بھی پانچ سے دس سال کی ورانٹی ہوگی اگر خراب ہوگا تو وہ ریپلیز ہو جائے گا نمبر تھرڈ is بریکر سرکٹ بریکر پلس ڈی سی پلس ڈی سی وائرس وغیرہ جو ہوتی ہیں سرکٹ بریکر آپ کو ملے گا پندرہ دار پے کا اور سٹینڈ جو ہے چھے سٹینڈ آپ کو چاہیے ایل ٹو سٹینڈ ایل ٹو سٹینڈ چودہ گیج کے ساتھ گیلمنائز جس پہ زنگ نہ لگے اس کے ساتھ نٹ بولٹ ہوں گے سٹینلیس سٹیل کے تاکہ اکھرے نہ وہ کبھی خراب نہ ہو بارش سے یا کسی بھی طرح سے نمی کے ساتھ وہ خراب نہ ہو وہ سٹینڈ آپ کو چھے لینے ہے پانچ سار کا ایک سٹینڈ ہے تو تیس سار پے کے چھے سٹینڈ ہوں گے اس کے اوپر بارہ سولو پینل لگیں گے چونکہ ایل ٹو سٹینڈ کا مطلب ہوتا ہے جس پہ دو سولو پینل لگے ایل ٹو سٹینڈ کا مطلب ہوتا ہے جس پہ تین سولو پینل لگے ایل ٹو سٹینڈ کا مطلب ہوتا ہے جس پہ چار سولو پینل فٹ ہو سکتے ہیں یہ ساڑھے پانچ سو وارڈ کے دو سولو پینل اس ایل ٹو سٹینڈ کے اوپر چودہ گیج والے یعنی کافی ہیوی اور کافی بزنی قسم کے سولو کے سٹینڈ ہوگے فریم کہہ لیں آپ اس کو پھر آگے آجائے وائڈ پلس انسٹانیشن اف الیکٹریشن الیکٹریشن جو ہے وہ چارجز لے رہا ہے آج کل پانچ روپے پر وارڈ کچھ الیکٹریشن چار روپے پر وارڈ بھی کر دیتے ہیں کام وہ الیکٹریشن کے پیسے اور ڈی سی وائیس کے پیسے ٹوٹل بندے ہیں چالیس ستار روپے سارا جو خرچہ ہے یہ تقیبہ چھے لاک سات ستار روپے خرچ ہوتا ہے تقیبہ چھے لاکس روپے راؤڈ فکر لگا لیں اس سے آپ کا پینس سٹھ سو وارڈ بجنی پیدا کرنے والا یہ یونٹ آپ کی فیکٹری کو پر لگ جائے گا اگر آپ نے ساتھ کو بیٹری بھی لگانی ہے رات کے لیے تو اس کا یہ ہوتا ہے سسٹم کہ آپ ٹیوبلر بیٹری لے لیں ایک بیٹری آپ کو بائیس سزار سے لے کے پچیس سزار پر کی ملے گی آپ دو بیٹریز لے لیں تو پچاس سزار پر کی آپ کو دو بیٹریز ملے گی وہ چھے لاکھ کے اندر پچاس سار اور ایڈکل ہیں ساڑھے چھے لاکھ کے اندر پر بن جائے گا اس طرح آپ کا سسٹم دن کو بھی چل جائے گا رات کو بھی چل جائے گا پینس سٹھ سو وارڈ کی جو آپ کی سلائی مشینیں چل جائیں گی اس کے اوپر اور بھی جو بھی آپ پینس سٹھ سو وارڈ کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کا ہو جائے گا اگر آپ اپنے گھر کی چھت کے اوپر پینس سٹھ سو وارڈ کا سسٹم لگانا چاہتے ہیں یا اپنی فیکٹری میں لگانا چاہتے ہیں نیچے کمنٹ باکس میں آپ نے اپنے سٹی کا نام اپنے یونٹس جو جلائی کی بل میں آتے ہیں وہ لازمی بتائیں تاکہ آپ کو آپ کی ہیلپ کی جا سکے ٹھیک ہے تھینکو ووچنی دنس ویڈیو اللہ حافظ